وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کے اجلاس میں بجلی چوروں کے خلاف اہم فیصلہ کیا گیا ہے ای سی سی نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہیں جبکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین ماہ میں بجلی چوروں کے میٹر اتار لیے جائیں گے بیل نادہ ہندگان کے لیے پری پیڈ میٹر متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وقاص عظیم ہمارے ساتھ ہیں جی آج اقتصادی رابطہ کا اجلاس وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈان شروع کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجلی چوری میں چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑا طاقتور اور باثر افراد کیوں نہ ہو ان کے خلاف کاروائی ضرور کی جائے گی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے بجلی چوروں کے میٹر اتار دیا جائیں گے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ملک میں بڑے بجلی کے نادہ اندگان ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور اگلے تین مہینے کے دوران اگر انہوں نے اپنے بجلی کے واجبات ادا نہ کیے تو ان کے بھی میٹر اتار دیا جائیں گے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی میں گردشی کرزوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا ہے اور اس کے اوپر یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ چار سو اسی عرب روپے کی جو ادائی کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں سابق وزیر خزانہ ساگدار نے یہ ادائی کی تھی آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ان ادائی کیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جو وزارت پانی اور بجلی ہے اس کی بریفنگ کے اوپر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاور سیکٹر کے جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کا آرڈٹ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ای سی سی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں خادوں کو جو زخیرہ ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے جو مقامی فیکٹوی ہیں خاد کی کارخانے ہیں وہ فوری طور پر اپنے پروڈکشن شروع کر دیں گے تاکہ آئندہ ربی سیزن کے دوران ملک میں خاد کی جو سپلائی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے آج کیا الیکٹرک کی پرائیویٹیزیشن کا جو معاملہ تھا وہ بھی ای سی سی کے اجلاس میں زیر غور آیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کیا الیکٹرک شنگائی الیکٹرک کارپوریشن اور نجکاری کمیشن کے علاوہ وزارت خزانہ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے شکریہ